نادر گل صاحب سے بھی جاننے کوچھ رہیں گے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ مہنگائی جو ہے ناظرین دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے گرمی بھی ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہے آئے دن جو ہے مسائل کا امبار لگتا چلا جا رہا ہے اور عوام جو ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے بڑھتی مہنگائی نے سفید پوشی کا بھڑم توڑ دیا گزشتہ پانچ سال میں غربت کی شرعہ تقریباً ایک فیصد بڑھ گئی ڈیویلپمنٹ ایکنومکس کے مطابق بلو جستان میں غربت نے پنجے گار دی ہیں جبکہ ملک میں غربت کی شرعہ چالیس پیسد تک بڑھ چکی ہے آئے دن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے آٹا مہنگا گھی مہنگا ڈالے مہنگی ہر چیز ہی جو ہے وہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے گوشی قیمتوں میں رنبت دین اضافہ ہو رہا ہے دیہاری دار تپکے کے لیے بھی گھر کا چولہ جلانا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ایک بڑھ پھر سے میں جوائن کیے سی او پاکستان 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 فنڈ نادرگل صاحب نے سر بہت شکریہ آپ پاکستان کے لیے کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہاتیں پاکستان میں غربت کی شرعہ بڑھنے کی ملٹی ملٹی پل فیکٹرز ہیں ایک تو آپ نے خود منشن کر دیا کہ جو انفلیشن ہے اس وقت وہ بہت زیادہ ہے اور انیمپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے ہمارا ملک نوجوانوں کا ملک ہے پہ سٹھ فیصد آبادی ہماری تیس ساتھ سے کم عمر کے لوگوں کی ہے انرجی کائیسز ہیں انڈسٹریز آپ کی اطلاع اس کا فنکشنل نہیں کر دی ہیں اگری کلچر سیکٹر کے اندر بہت سائے چیلنجز ہیں تو اس لیے یہ مین سیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاورٹی جہاں وہ انکریز ہو رہی ہے اس وقت نائن میلین فیملیز ایسی ہیں کہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس سے وہ بینیفٹ لے رہے ہیں جو سوشل پروٹیکشن ہے بیسکلی تو اب یہ فیملی ڈیپینڈنٹ ہے گورنمنٹ کی سوشل پروٹیکشن پروگرام کے اوپر نائن میلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چھے فیملی سائز بھی لیتے ہیں تو یہ پانچ کروڑ کری باوادی بنتی ہے جو کہ غروبت کی نپلکل نکسلی سطح پر رہ رہی ہے تو یہ تو وہ ہے کہ جو انکم پاورٹی کے ہم بات کرتے ہیں یا کیلریک بیس پاورٹی کے بات کرتے ہیں پھر یہ سات جنا آپ کا ملٹی ڈیمیشنل پاورٹی جہاں وہ بھی پریویل کرتی ہے مور دن خوٹی سیمن پرسنٹ مختلف ایریاس کے اندر جس کے اندر ایکسیس ٹو انرجی ایکسیس ٹو وارٹر سانیٹیشن ایچکیشن ہیلک اس کے بہت سارے گیابس ہیں پہیس ملین ہمارے بچے جانے والٹ آف سکول ہیں یہ سارے سیکٹر ہیں جو کہ کانٹیگوٹ کرتے ہیں پاورٹی میں ٹھیک ہے سر یہ بھی بتائے گا کہ غروبت کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کو کیا کیا اگنامات کرنا ہوں گے اور کیا اکیلی حکومت غروبت کا خاتمہ کر سکتی ہے اس کے بعد ہمیں سٹپ لینے چاہیے کہ جو انرجی کے کائشز ہمارے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں جیسے انرجی کاسٹ انکریز ہوتی ہے آپ کی پروڈکشن کاسٹ انکریز ہو جاتی ہے اور اسے یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری کمپیٹ نہیں کر سکتی انٹرنیشن مارکیٹ کے اوپر جیسے آپ کی ایکسپورٹ کم ہو جاتی ہے اور جب ایکسپورٹ کم ہوتی ہے تو انڈسٹری آپ کی نون فنکشنل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے انیمپلائمنٹ کریئٹ ہوتی ہے اسی طرح اگریکلچر سیکٹر کے اندر ہمیں جو پرویویٹیو ہم طریقوں سے زراعت کے اندر کام کرتے ہیں اس کو ہمیں جدید سطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے اس میں لوگوں کو ایکسس تو فائنائنس کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو انپوٹ چاہیے ہوتا ہے اگریکلچر کے اندر اس انپوٹ کو خرید کے اور کریئے کہ اپنی اگریکلچر کی جو لینڈ ہے اس کو کرٹیویٹ کر سکیں ایکسپینڈ کر سکیں ویلیو چینڈ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جو مختلف ہماری نیچرل رسوسیز ہیں اس کے اندر تاکہ اس کی جو مارکیٹ کے اندر پرائس ہے وہ بھی انکریز ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ اس سے ہم اپنی ایکسپورٹ بھی انکریز کر سکتے ہیں فیضیمپل ہمارے پاس بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں کپاس ہے اس کے نام ہمارے پاس آم مینگو ہے بنانا ہے ایپل ہے آپ ہر قسم کی پروڈکٹ دیکھ لیں یہ وہ ساری پروڈکٹ ہیں جس میں اگر آپ ویلیو چینڈ کے کو تھوڑا فوکس کرتے ہیں تو اس سے ایک تو فارمر کی انکم میں اضافہ ہوگا اسے یہ ہے کہ مزید ایمپلائیمنٹ کریٹ ہوگی اور پھر یہ ہے کہ آپ انٹرنیشن مارکیٹ کو بھی کیپچر کریں ٹھیک بہت شکریہ سی او پاکستان پولٹی ایلویزن فینڈ نادگل باریت صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اپنی آراغ سے مہگا کر رہے تھے کہ اس طرح سے کون سے ایک دمات اٹھائیں جس سے مہگائی کی شرعہ میں کمی کی جا سکتی ہے عوام کو کچھ تھوڑا بہت ویلیو دیا جا سکتا ہے